جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی دو ڈھائی سو رب روپے تو ہمارے صرف جو امپورٹ کے اوپر ون پائنٹ ٹو پرسنٹ انفرسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں وہ کہاں ہیں اس کا جواب وہ دے نہیں رہے اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچورک کے نام پر غیرمیاری کام کیا جا رہا ہے یہ جو غیرمیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگی روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے یہ بیٹومن کی کالٹی کیا ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو اگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضی وحاب صاحب کی بنائیوی سڑکیں جو روز وہ افتتہ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں تو سب پتہ چل جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرک سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرک سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے آ کر ذرا ڈسٹرک سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس قدر لوٹ مار ہے اور کس قدر کراچی دشمنی ہے جو پیپس پارٹی کے لگتا ہے خمیر میں موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے برباد کرتے ہیں اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیجئے اور سیدھے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخاب کرائیے